سو منزلہ امارت میں ایک نوجوان کھڑکی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور خود خوشی کا پریتنا کرتا ہے نیچے بہت سارے لوگ ہیں جو اسے سمجھا رہے ہیں پر اس نے دروازہ بند کر لیا ہے کمرہ بند کر لیا ہے اور وہ اب کدنے والا ہے اوپر سے کئی لوگ اسے کہتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ وہ نہیں مانتا ایک بڑا ویکتی نیچے سے چلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کم سے کم اپنے ماں باپ کے بارے میں تو سوچ ان کا تو کچھ خیال کر وہ کہتا ہے میرے ماں باپ بہت پہلے مر چکے اس کے لئے مجھے ان کی کوئی چنتہ نہیں ہے پھر کوئی کہتا ہے کم سے کم اپنی پتنی کا تو خیال کر وہ کہتا ہے میں ابھی بھائیت ہوں مجھے پتنی کوئی ہے نہیں پھر کوئی کہتا ہے کہ شاید تم کسی سے پریم کرتے ہو کم سے کم اس پریاسی کا تو خیال کرو وہ کہتا ہے اس تریوں سے میں نفرت کرتا ہوں اور پھر کوئی ایک دوسرا وقتی ہوتا ہے جو جو اور سے چلتا ہے کم سے کم اپنا تو خیال کر تیرا اپنا اپنے بارے میں تو سوچ تو وہ کہتا ہے اپنا بھیال میں کیسے کروں مجھے یہ ہی نہیں پتا میں ہوں کون میرے پاس میرا اپنا ہی پریچہ نہیں ہے تو میں اپنا خیال کیوں کروں اُس نے خود کوشی کی یا نہیں کی پتہ نہیں پرانتو یہ سوال منوشہ کا ہے کہ کسی کوئی نہیں پتا کی میں ہوں کون کسی کوئی نہیں پتا میرا واسطہ ویک پریچہ کیا ہے کس سے پوچھوں کس کے پاس جاؤں ہر ایک اپنی اپنی باتیں بتاتا ہے اس لیے جب بھگوان آتے ہیں تو کون سی بات سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ تم کون ہو کیونکہ اگر یہی پتہ نہیں اسی کا اندھرہ ہے اسی کا اندھکار ہے اپنے ہی پریچے کا سیلف آئیڈنٹیٹی کا تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں کیا مجھے واسطہ بھی پتا ہے میں ہوں کون میں ہوں کہاں میں ہوں کس لیے مجھے جانا کہاں ہے آیا کہاں سے ہوں اور ابھی کر کیا رہا ہوں اور کرنا کیا ہے واسطوں میں کچھ بھی نہیں بتا اور بھگوان نے آکے کیا کر دیا پریچے دیا کیا پریچے دیا کیا پریچے دیا ہم نے قسمت کو بس میں کیا ہے تم وہ ہو جنہوں نے اپنی قسمت کو بھی اپنے وش میں کٹ لیا ہے ہم وہ ہیں جنہوں نے آنے والی دنیا کا سپنا اپنے آنکھوں میں سمایا ہے ہماری مٹھی میں کیا ہے تقدیر ہے بدلے کا زمانہ یہ ستاروں پہ لکھا ہے اور یہ بدلنے والے کون ہیں ہم ہیں تو ایسی اوچی شکشہ ہے اوچے سومان اوچی باتیں بھگوان نے ہم کو بتائی ہے کہ تم وہ ہو جو سویم اپنی تقدیر لکھتے ہو تمہاری تقدیر تمہارے مٹھی میں یہاں پر لکھی نہیں ہے مستق پر تمہارے مٹھی میں لکھی ہے اور یہ کیول ایک کو نہیں کہا ہے کس کو کہا ہے ہر ایک کو کہا ہے تو بابا نے مٹلے میں کہا تھا کہ ایک ایک برامنا آتما کیا ہے مہان ہے ایک ایک برامنا آتما مہان ہے اس پر کیا کرنا اس پر کلاس کرنا کہ کیسے ایک ایک برامنا آتما مہان ہے کیسے ایک ایک برامنا آتما تقدیر کو بدلنے والی ہے کیسے ایک ایک برامنا آتما کی سر پر تاج ہوگا کیسے ایک ایک برامنا آتما سریشت ہے مہان ہے پوجھ ہے عشت ہے تم ایک دو کی مہانتہ کو نہیں جان تو ایک دن جانوگے تم چھو ابھی کیا کرتے ہو چھوٹی چھوٹی گلتیاں نوٹ کرتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے رہتے پر تمہیں ایک دوسروں کی وششتہ کہ کوئی خبر نہیں تمہارے ایک وشش ہو تمہارے ایک مہان ہو تمہارے ایک عشت ہو ایک ایک عشت دیو تاکہ کتنے بھکتوں ہوتے ہیں لاسٹ سنڈے کی مرلی کا میٹنگ میں آئی بھائی بینوں سے ملاقات میں لاسٹ پیڑیگراف اس کی چرچہ ہم کر رہے ہیں کہ بابا نے کہا تمہیں ایک ایک وشش ہو تمہاری مہانتہ انگینت ہے تمہیں ایک ایک سریشت ہو تمہیں ایک عشت تمہیں ایک پوجھ سازارانتہ نہیں ہے تمہیں تو ایک ایک برامن آتما مہان ہے کیوں بابا نے کہا اس پہ کلاس کرو ایک ایک برامن آتما مہان ہے تو ایک ایک برامن آتما میں کچھ ہر ایک برامن آتما ویسے تو کچھ کچھ وششتہ ہے کسی میں وشش ہے کسی میں کچھ کسی میں کچھ کسی میں کچھ آج نے شاید کل کہا تھا یہ بات اس سے سماندھیت ایک بات تھی کل کی مرلی میں آج کی مرلی میں کہ ایک ایک میں اپنا اپنا الگ الگ وششتہ ہے پر کچھ وششتہ ہے جو کومن ہے سب میں جو سبھی برامن آتماوں میں ایسی کچھ وششتہ ہو کہ ہم چرچہ کریں گے بابا نے کہا ایک ایک برامن آتما مہا نے اس کے اوپر کلاس کرو کراؤ سوچو گہرائی میں جاؤ سب سے پہلی بات تو ہر ایک برامن آتما نے بھگوان کو جاننا ہے یہ اس کی سب سے بڑی وششتہ ہے اس بھگوان کو جسے شنکرہ چاریا نہیں جان پائے تیردھنکر نہیں جان پائے بدھا نہیں جان پائے سنسار کے پیمبر پیگمبر ایشور پتر بگوٹن سن آف گوڈ ایمام اوطار مہان آتما ہے دھرم گرو دھرم پتائے دھرما آولم بھی سریشتہ آتما ہے سنت سادو اوداسی سنیاسی یہ کوئی نہیں جان پائے اسے جان پائے یہ مہان تا تو سب میں ہے وہ دادی کا ایک انوبہو ہے ابھی ابھی جو چاوراسی کی جو کانپور کا ایونٹ ہوا تھا جو مرلی میں آیا تھا اس دن گنگے دادی نے ادھارن دیا ہے کہ جب وہ آگ لگ گئی سنٹر پر پورا سنٹر جل کے بھس میں ہو گیا کچھ بھی نہیں رہا کیول تین چیزیں چھوڑ کر بابا کا کمرہ وہ فائل اور وہ فوٹو کا ایل بم یہ تینوں نے بہت کام دیا بعد میں وہ جو گھر تھا اس طرح یہاں پہ وہ سردار جی کا تھا یہ سائٹ ادھر بہنوں کا تھا نیچے فرسٹ فلور کھالی تھا سیکنڈ فلور میں بہنے رہتی تھی سب کچھ جل گیا دھوہ گیا تھا پر سنٹر کی چیزیں ایسی جلی تھی کہ جو برتن تھے وہ دادی کہتی ہے کہ جیسے کوئی پگل جائے اور موم راکھ میں پڑی ہو ایسے سارے برتن پگلے ہوئے پڑے تھے سب کچھ کھلاس پنکھے تو بس گر گئے تھے فریج واشنگ ماشین سب کچھ ختم کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں پر ایک بھائی آتا تھا سنٹر میں تو اس کو تھوڑا آدھا دیماگ تھا وہ آتا تھا اور لیٹ جاتا تھا کلاس میں اور گانے لگتا تھا اور کبھی سو جاتا تھا تو گانگے راڈی کہتی تھی اس کا بھی محتوی ہے اس کو بھی کچھ بولو مات بولو مات تو ہاں کھوٹا سکھا تو وہی بھائی جب یہ بہنے وہاں سے پھر یہ تو جل گیا پورا کہاں جائے تو تین ماس ہوتل میں رہی تو پر وہ جو بھائی تھا وہ ڈیفینس کا تھا اور اس سمیں کرفیو لگ گیا تھا سب جگہ کوئی جان نہیں سکتا تھا یہاں وہاں گھومنے ایسے وہ ایک ہی تھا جس نے ساری سیوائے کی وہ ایک ہی ٹیفین لاتا تھا سائیکل میں گز گز کے ادھر ادھر سے تو دازی نے ایک ہاتھ دیکھا یہ آدھا کھوٹا سکھا یہ بھی کام آیا تو کوئی بھی کھوٹا سکھا نہیں ہے ادھر دیکھا جائے تو ہر ایک میں وششتہ ہے ہر ایک کب کام آ جائے پتہ ہی نہیں اس کے لئے وہ بھی کام آیا تو سب سے بڑی وششتہ کیا ہے ابجانانتی مام مڑا یہ ارجن مرک میرا اپواس کرتے وہ مجھے جانتے ہی نہیں جب میں سادھارن تن میں آتا ہوں مانوشی تن آشریت تب مرک ابجانانتی مام مڑا مجھے جانتے نہیں میں ہوں کون اس لئے سب سے بڑی وششتہ کون سی ہے ہر ایک میں چاہے دیماغ کتنا بھی ہو بھگوان کو تو پیچان ہی لیا ہے اس کے لئے ہر ایک بھرامنا آتما سریشتہ ہے ایسی دس وششتہ ہے پہلی کہ انہوں نے بھگوان کو جانا ہے دوسرا گیان کو سمجھائے اپنے اندر دھانت کیا کون سا گیان آتما کا پرماتما کا سریشتی چکر کا کرموں کی گتی کا گھر کا ستیوک کا سارا سارا گیان جتنا کچھ گیان ہے سات دن کورس کا وہ سمیں کا سارا گیان یہ کون سمجھ پاتا ہے نہیں سمجھ پاتے سنسار کی آتما ہے آج کی مورلی میں بھکتی کی زنجیریں بہت کڑی ہیں کوئی پتلی ہے کوئی موٹی ہے اور جب موٹا بھاری سامان اٹھانا ہوتا ہے تو موٹی چنجیریں لگتی ہیں یہاں پر بھی کوئی آئے گے کوئی نہیں آئیں گے کوئی سمجھیں گے کوئی نہیں سمجھیں گے کیونکہ بھکتی کی زنجیروں سے نہیں چھوڑا سکتے اتنی سہجتہ سے کوئی کیسے تم کہو گے کوئی حنمان جی کا بھکتی کر رہا ہے اس کو کہوں گے یہ جوتی بندو اس کو ساکشاتکار بھی کر رہا تو جوتی بندو کا وہ کہیں گے ہٹاؤ بندو کو اور میرا حنمان کہا ہے اس کو حنمان چاہیے حنمان کی سیوا تو کچھ ہو گئی نہیں تو بھکتی تو جیان کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ جیان تو کئی شاستروں میں نہیں اٹھ پٹا کھٹ پٹا کسی شاستروں میں نہیں کبھی سنا نہیں کسی نے بتایا نہیں کسی دھرمکورو نے نہیں بتایا اس طرح کی نہ ہی اس طرح کی بھاشا کئی پر ہے عجیب پرکار کی بھاشا ہے عجیب ہی بھاشا ہے ہندی ہے نہ انگلیش ہے نہ اردو کیا ہے کچھ پتہ نہیں سب کھچڑی ہے مکشچر تو دوسری وشیشتہ کیا ہے گیانی بنے ہیں سب ہی سب نے گیان کو سمجھا ہے کتنا سمجھا وہ الگ بات ہے کسی نے زیادہ تھوڑا کم پر سمجھا تو ہے چھوٹے بچے کو بھی پوچھو کہ تمہارا گھر کا ہے تو وہ کہتا ہے پرمدام آتما کا ہے تو یہاں ہے وہ ایک چھوٹی بچے کا ویڈیو ہے وہ پورا بتا تھی وہ پرمدام ادھا رہے میں آتما ہوں اور بابا سے کرنے دو تو ایسی کرتی اور سب کو دیتی ہے ایسے ایسے کر کے شیو بابا سے کرنے دو تو دیتی ہے تو اتنا تو سب نے سمجھا ہے تو دوسرا وشیشتہ ہے کہ سب نے جیان کو سمجھا ہے ایسا جیان راج ویدیا راج گویم پویتر مید و مطم سب سے بڑا جو جیان ہے گویتم جو جیان ہے جو سب سے کلشت ہے سب سے کٹین ہے سمجھنا ہی کتنا کٹین ہے اس کو وہ ایسا ادھیاتما کا جیان پرماتما کا جیان سنزار میں تو جیون بیٹ جاتا ہے تبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگ کو برماتما کون ہے تیسرا وشیشتہ ہے یوگ کو جانا سمجھا اور اپنے اپنے ریتی سے سب کر رہے ہیں ارثات سبھی یوگی بنے ہیں یہاں پر کم سے کم ایسا تو کوئی بولے گا کہ نہیں میں بھوگی ہوں بولے گا سنزار کے لوگ کھلے آم بولتے ہیں کہ ہم تو بھوگی ہیں ناستی آؤٹ این آؤٹ یہاں تو ہوگا بھی تو بھی بولے گا نہیں پر کیونکہ ہر ایک کو کیا اچھا لگتا ہے یوگی 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 بہت اچھا لگتا ہے یوگیوں کے چطر دیکھو تو اکرشن ہوتا ہے چاہے ان کو جانتے ہو یا نا جانتے ہو پرانتو اچھے لگتے ہیں گروہ نانک دیو جی کا چطر دیکھو اکرشن ہے اس میں پیوریٹی ہے نا تم میں ہنڈرڈ پرسنٹ پیوریٹی ہے آج کی مرلی میں واقع ہے ستیوں کی بات نہیں اب تم میں ہنڈرڈ پرسنٹ پیوریٹی ہے تو اکرشن ہوتا ہے جی جس کرائیس کا چطر دیکھو بہراغی ہے وہ سنیاسی ہے اس کے لئے بڑے بڑے چرچ کھڑے ہے پر وہ جب تھا کیا کیا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا birds foxes birds have nest foxes have holes this son of man hath not where to lay his head وہ کہتا ہے کہ پکشیوں کو بھی گھوسلے ہے نیڑ ہے وہ جو fox ہے لومڑی ہو سب کو جانورو کو اپنے اپنے ڈین اپنے اپنے جگہ ہے رہنے کی میرے پاس تو سر رکھنے کا جگہ نہیں ہے ایسے لکھتا ہے وہ this son of man hath not where to lay his head کیونکہ لوگ اس کو جہاں جاتے تھے بھگا دیتے تھے کتنے بھی رو دیتے تھے اس کو رہنے نہیں دیتے تھے وہ کہتے ہیں میرے لئے سر رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہے ویراغی ہے وہ تپسوی ہے سنیاسی ہے اور ایشور پتر ہے سب کچھ کر رہا ہے بار بار ایک ہی نام لیتا ہے for my father for my father for my father شنکرہ چاری ہے یوگی ہے دتاترے یوگی ہے محمد پیغمبر یوگی ہے وہ تپسوی ہے یہ ساری جو آتما ہے تھی سب میں پیوریٹی کی جھلک تھی اس لئے آکرشن ہے اس میں ان کے سب کے چہروں پر ایک ادبودھ سا آکرشن ہے بودھ کیسی مدرہ ہے دھیان مدرہ دیکھتے ہی آکرشن ہوتا ہے ایک دم ستھر بیٹھا ہوگا سنیاسی دھیان مدرہ میں تو سبھی یوگی بنے ہیں یہاں پر وہاں تو سنسار میں اکھات کوئی بنتا ہے پاچ ازار پاچ سو ورش میں تین سو ورش میں ایک یوگی یہاں تو یوگیوں کی جماعت کھڑی ہے پوری امبھار لگے ہیں یوگی لٹک رہے ہیں یوگی یاد کی فاسی میں اتنے سارے یوگی سبھی یوگی بابا سے بات کرنے کی ویدھی الگ ہے ایک شانتیون میں ایک بچہ آتا تھا ابھی پتہ نہیں بہت دینوں سے دیکھا نہیں اس کو مطلب تھوڑا سا دیماغ سے کمزور mentally retarded تو اس نے سورج بھائی جی کی ایک کلاس کیا سن لی اس میں سورج بھائی جی نے کہا تھا بابا سے فون پہ بات کیا کرو تو وہ نرانتر ہاں بابا میں ٹھیک ہوں ہاں بابا ہاں ہاں بات کرتے رہتا ہے باقی اس کو کچھ آتا نہیں ہے پھر بابا سے بات کرتے رہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں کہاں جا رہا ہوں کہیں نہیں ہمارے سامنے ہم ایک بار وہاں گئے تھے لیگل ڈیپارٹمنٹ میں تو وہ بیٹھا تھا تو وہ بات کرو کس سے بات کر رہا ہے بابا سے بات کر رہا ہے کہاں جا رہا ہوں جسٹ آ رہا ہوں ابھی بولا نہ آ رہا ہوں کر کے تو دیکھو وہ بھی یوگی ہے اس کا بھی یوگ ہے بار بار بات کرتے رہتا ہے فون ہے اس کے پاس وہ فون مطلب جھوٹا فون ہے بچوں کا سب کرتا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے پھر یہ سمجھ میں آتا ہے بابا تو وہ ہر ایک یوگی تو بنا ہے تیسرا چوتھا سب نے دھارنائی کی ہے تھوڑی بہت تو دھارنائی کی ہے کسی نے زیادہ کی ہے کسی نے سمپور نہ کی ہے مریادہوں کا پالن تو سب ہی پالن کر رہے ہیں تھوڑی کر رہے ہیں کوئی زیادہ کر رہے ہیں وہ انتر ہے بس تو سب ہی نے دھارنائی کی ہے ایٹلیس اتنا تو سب نے کری دیا ہے کہ باہر کا بھوجن چھوڑ دیا ہے ہاچھا چلو باہر کا نہیں پیاج لسن تو چھوڑی دیا ہے جو بھگوان نے کہا ہے نانویج تو چھوڑی دیا ہے اتنی تو دھارنا کر لی ہے سب نے تو دھارنا ہے اس کے بعد میں سیوہ یہ یوگ دھارنا سیوہ سب ہی سیوہ کر رہے ہیں اپنے اپنے ریتی سے کر رہے ہیں بابا کے لیے کر رہے ہیں یا تو تیاری کر رہے ہیں کہ یہ کر کے پھر سیوہ کریں گے تو یہ بھی تو وششتہ ہوئی تو یہ پانچ پت ہے ہر ایک برامن آتما میں ہے اس لئے بابا نے کہا ہر ایک برامن آتما مہان ہے مہانتہ ہے اس پر سوچو اس کے بعد میں ہر ایک نے پیورٹی کو اپنایا ہے اپنے اپنے ریتی سے اپنایا نہیں بھی ہو تو بھی آکرشن پیورٹی کی بہت ہے اچھی نہیں لگتی ان کو امپیورٹی پیورٹی بہت اچھی لگتی اور کوشش ضرور کر رہے ہیں بھلے گرتے ہیں کئی بار نیچے پر پھر پھر اٹھتے ہیں کیوں کیونکہ یہ پیار ہے پیورٹی کے لیے پیورٹی سے بہت پیار ہے تو چاہے کیسی بھی آتما ہو پر برامن آتما کو پیورٹی سے پیار ہے اس کے بعد میں لکش سب کا بہت اوچہ ہے سب ہی نے اپنا بہت اوچہ لکش رکھا ہے کیا لکش رکھا ہے دیوتا بننے کا فرشتہ بننے کا یہ کومن ویششتہ ہے سب کی سنسار کی آتما ہے کوئی ہے ایسی کالیج انجرین کالیج میں جاؤ کے پوچھو تم لوگوں کا لکش کیا ہے میڈیکل کالیج میں جا کے پوچھو کیا لکش ہے کوئی بولے گا کہ میں فرشتہ بنتا ہوں کبھی نہیں ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو ان کی چالیس سال کی بریکٹیس تھی پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ڈاکٹر بنایا اور پھر وہ جب ڈاکٹر بن گیا بیٹا اور جب ان کو کہیں جانا تھا ارجن کوئی میٹنگ میں تو ایک مہنہ اپنے بیٹے کو اپنا کلینک سوپ دیا اور خود چلے گئے تو آتے ہی بیٹے نے کہا پتا جی جس پیشن کو آپ نے تیس سال سے ٹھیک نہیں کر دیا میں نے اس کو ایک سال سے ایک مہینے میں ٹھیک کر دیا ارے اسی کے کاران تو تم ڈاکٹر بنے اور تم نے اس کو ٹھیک کر دیا تو ان لوگوں کا لکش کبھی اوچہ نہیں ہوتا ہے جو پیسے ادھر لگے اب وہ پورے پیسے نکالنے ہیں یہ ہے لکش کتنا خرج کیا ایک 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 یہ کتاب میں کتنا خرج کیا کتابیں بہت مہنگی ہیں بہت مہنگی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کا لکش تو بس شروعات میں ہی وہ ہوتا ہے تو سب کا بہت اوچہ لکش ہے اس کے بعد میں سب نے پانچ وکاروں کا تیاک تو ضرور کیا ہے یا پانچ وکاروں سے گھرنا ضرور ہے اچھے نہیں لگتے وکار کیے بھی کودے بھی کبھی وکاروں میں تو ترند بہار بھی نکلتے اور پشت آپ بھی کرتے کروڈ آیا اچھا نہیں لگتا ہے کروڈ کرنے کے بعد چھوٹا سا پاپ کرتے پر گلانی چھوٹا سا نہیں کہیں گے پر سنسار کی درشتی سے پر آتما گلانی بہت بڑی ہوتی ہے کیوں ہوا ایسا میرے سے نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا لگتا ہے ارے کو تو پانچ وکاروں کا تیاغ تو سبھی نے کیا ہے پرانتو کسی نے پور نہ کیا کسی نے کم کیا ہے کیونکہ کئی ابھی لگے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد میں ہمارے پاچو ہی سوروپ مہان ہیں ہم مہان کیوں ہے ہر ایک برامن آتما مہان کیوں ہے کیونکہ ہمارے پاچو ہی سوروپ مہان ہیں ہم جب بندو ہے تب بھی سب سے جگمگاتا ہوا بندو جب ہم دیوتا ہے سب سے پاورفل جب ہم دوپر میں ہے پوچ سوروپ اور جب سنگم میں ہے سنسار کی آتماوں سے مہان اللہ لوگ اور فرشتہ روپ ہمارے پاچو ہی سوروپ کیسے ہے بہت مہان ہے اس لئے ہم مہان آتما ہے اور لاسٹ بھگوان کو پرتکش کرنے کے نمیت ہم بنیں گے چاہے کیسی بھی برامن آتما ہو پر ایک دن اسی آتما کی دوارہ کیا ہوگا بھگوان پرتکش ہوگا تو جب بھی کسی سے جھگڑا ہو جائے برامن آتماوں سے یا انبن ہو جائے یا کہاں سنی ہو جائے کھٹ پٹ من مٹاؤ من مہلا من کھٹا کچھ بھی اس طرح کا ہو جائے تو ایک آنس میں بیٹھ کے اس آتما کے بارے میں کیا سوچیں گے چالو کرو کہ یہ وہ آتما ہے جس نے بھگوان کو پہچانا ہے پر اتنا کافی نہیں ہے پہچانے تو کیا ہوگا سب نے پہچانا تو کیا کچھ بھی کرے گا ابھی رکو ابھی آگے بڑھو پھر تو اس نے بھگوان کو پہچانا ہے دوسرا اس نے اس گیان کو سمجھایا اتنا کٹھین گیان جو بلکل سمجھ میں نہیں آتا ہے پر انتو پھر بھی ہمارے پاس اس کا بھی توڑ ہے تو کیا ہوگا گیانی بن گیا مطلب کیا کچھ بھی کرے گا پھر اور آگے پڑو یہ یوگی ہے یہ یوگی بھی ہے گیانی بھی ہے کیول گیانی نہیں ہے یہ یوگی ہے اس کا یوگ بھگوان کے ساتھ ہے لوگوں کو تو بھگوان کا پریچہ ہی نہیں تو یوگ کیا تو سوال ہی نہیں یہ کم سے کم اس کا نام تو لیتا ہے کم سے کم اتنا تو کہتا ہے یہ بابا کیلئے کر رہا ہوں بابا کی سیوہ میں ہوں تو یہ کیا ہے یوگی ہے آجا چالو یوگی ہے پرانتو یوگ تو ہے نہیں اندر سے تو بھوگی ہے تو آگے دھارنا ہے تو کی ہے بیش بیش تو پہنتا ہے ویش وائٹ بھی پہن کے آتا ہے دھارنا ہے تو ہے باہر کا خانہ اس میں بند کر دیا ہے اٹھتا ہے امرتویلا صبح بھلے دن بھر لڑائی کرتا ہے پر اٹھتا جاتا ہے یہ کیا ہے دھارنا والا ہے اس کے بعد میں دھارنا ہے اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں دھارنا ہے تو کیا اوپر سے ہے کھالی اندر سے تو کھالی کھوکا ایک آسا کار مولی میں بابا نہیں کہا یہ سنسار کھوکا ہے بولا تھا تو اس کے بعد میں اور آگے بڑھو ارے چلو کچھ بھی نہیں ہے سیوہ تو کر رہا ہے کم سے کم یہاں کی بس تو وہاں رکھنا چلو اس کو واقعی سیوہ بھی نہیں آتی ایک سیوہ دو تو کام بگڑ دیتا ہے زیادہ چار انسٹرکشن ایک ساتھ دے دو مطلب کام ختم سمجھ لو چار بات ایک بار بول اس کو کھالی ایک ہی بات بولی جا سکتی ہے یہ ٹھوکرا یہاں سے اٹھا گے وہاں رکھ دو بس تب ٹھیک ہوتا ہے اتنی ہی بدھی ہے پر بھی سیوہ تو کر رہا ہے تو سیوہ اس کے بعد میں آگے بتائیں پیورٹی تو دھا رہا ہے اچھا چلو اس میں سیوہ بھی نہیں کرتا ہو کچھ بھی سیوہ نہیں کرتا ہے پر انتو اس کی کسی سے ایسے لگاو جھکاو نہیں ہے انیارہ پیارہ رہتا ہے اپنے آپ میں خوش رہتا ہے پیورٹی بھلے اس کا کڑا سو بھاو ہے پر پیورٹی کے بارے میں اسے کچھ نہیں کھا جا سکتا اس کے پیورٹی بہت اچھی ہے باقی جس سے جاتا جھگڑا کرتا ہے جو جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ بول کے آتا ہے تیر تو چوباتا ہے پر وہ جو بھی ہے اس میں پکا ہے تو بھی پھر چلو پیورٹی بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے پیورٹی بھی گڑڑ لگ رہی ہے پر پھر بھی لکشہ تو مہان رکھا ہے ایک دن تو پہنچی جائے گا آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو ہوگا لکشہ اوچہ رکھا ہے لکشہ تک تو پہنچے گا تو لکش اچھا چلو لکشہ بھی اوچہ نہیں رکھا آگے پاچ وکار اس کو یہ پتا ہے پر پاچ وکاروں کو چھوڑنا ہے کچھ نہ کچھ اندر سے تو کوشش کری رہا ہے اچھا چلو وہ بھی کوشش نہیں کر رہا ہے پر اس کے جو پاچ سوروپ ہے رگارڈ لیئرس آف ہمسیل بینا اس کی اجازت کے وہ جو اس کے پاچ سوروپ ہے وہ تو پویت رہی ہے چاہے وہ مانے نہ مانے اس کا کچھ کرنا کا اس کو سمبند نہیں ہے اس میں وہ ایک طرف بیٹھ گیا اس کے پاچ سوروپ ایک سوروپ ہے وہ چاہے مانے نہ مانے چاہے نہ چاہے اس کے پاچ سوروپ تو پھر بھی مہابلی ہے آجھا چلو اس کے پاچ سوروپ سندگد ہے تو لاسٹ ہے کہ انی کے دورہ باپ پرتیکش ہوگا کیونکہ بھگوان نے اس کو چUNا ہے اسی کے دورہ بھگوان پرتیکش ہونا ہے کیونکہ بھگوان ان کے دورہ پرتیکش نہیں ہوگا جو سنسار کی آتما ہے کیا ان کے دورہ ہوگا انہی کے دورہ ہوگا تو جائے کیسا ابھی ہو تو جب بھی اس برامن پریبار میں یدھ کیسی پریستیتی دنیا ہو جائے تو اس آتما کا چنتن کرنا یہ کتنی مہان ہے کتنی سریشت ہے تو یہ تو کچھ باتیں بتائیں اب آپ بتاؤ برامن آتما ہے مہان کی ہوئے دہر ساری پوائنٹ ہو سکتی ہے تو کچھ تھی مہتو پورنا پر اس کے علاوہ بہت سری ہے دو پوائنٹ بتا دو پھر کلاس پورا کرتے ہیں تیاک کیا اور مدوبند سے پیار ہے مدوبند کی بھی پوائنٹ اس میں ڈالے جا سکتی ہے آج کی ملی میں کہا ہے جس دھرتی پر بھگوان پاؤ رکھتا ہے وہ دھرنی کبھی وناش نہیں ہوتی اس واقعے کو نکال لینا ہمیشہ کیلئے ادھر پھٹ کر دینا جس دھرتی پر بھگوان نے پاؤ رکھے ہے وہ دھرنی کبھی بھی وناش نہیں ہوتی بھارت کی لئے کا ہے رہنا لے ہو جائے دھرتی وناش نہیں ہوگی وناشی ہے اور دھری بھائی برامن آدمہ کی وششتہ یہ چھوڑ کے مکتی جیون مکتی انہی کے دورہ ملنے ہیں سارے سنسار کا کلیان انہی کے دورہ ہونا ہے ساری تتو بھی انہی کے دورہ پاون بننے ہیں سارے جانوروں کا کلیان بھی انہی کے دورہ ہونا ہے سب کو راستہ دکھانے والے یہی ہے مارگ درشک یہی ہے یہ کل دیپک جہان کے نور وشوہ ادھارک وشوہ رکشک یہی ہے بھگوان نے چون لیا بھگوان نے چون لیا ہم نے بھی اس کو چونا اور اس نے بھی پہلے اس نے چونا پھر ہم نے چونا تو یہ ہر ایک آتما مہان ہے اچھا ام شنٹی